نمشکار دوستو میں نگینہ سرما بکارو شے بکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہرے سے سواگت کرتی ہوں دوستو میں نے آپ سے مارننگ گلوڑی کے سیٹس لگا کر سیر کیے تھے پانچ چھ سیٹس تھے جس میں سے دو پلانٹ تیار ہوئے ہیں ایک یہ والی ہے اور ایک یہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ننے سیپورٹ میں ہے اور اس کے آپ بیل بن رہے ہیں لگتر بن رہے ہیں تو یہ بیل والی پلانٹ ہے تو اس کو چڑھنے کے لیے آپ کو اس میں سہاڑے کی آپ سکتا پڑتی ہے ساتھ ہی اتنے چھوٹے پورٹ میں تو یہ رہیں گے نہیں تو اسے مجھے دوسرے پورٹ میں لے جانی ہے تو اسے میں دوسرے پورٹ میں لے چلتی ہوں اور پھر اسی کو میں آج آپ سے سیر کرنا چاہ رہی تھی تو دوستو یہ چھوٹے سے ننے سے پورٹ سے اس کو کیسے نکالنے ہیں اور کس طرح کی میں اس کو سوائل دینے والی ہوں اس سپر چرچہ ہوتی رہ گی تو میں اسے نکالتی ہوں اور آپ سے سیر کرتی ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ ہاتھ کی انگلی کو اس پودھے کے بیچ میں ایسے فسا لو دو انگلی کے بیچ میں اس کو فسا لینے نہیں ہے آپ کو اور چھوٹا سا پورٹ ہے تو اس کو ہٹا کر ایسے اوپر کر لیجئے اور اس کو ادھر سے آپ ہلکی ہلکی یہ میرے لکڑی کے کسی آجار کے نکلے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ کرو گے تو یہ نکل کی باہر آ جائے گی لگتا ہے اب آ گیا یہ آپ کو محشوش ہو جائے گا جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا دیکھیں اس کے روٹ اس طرح سے ڈیولپ کر گئے ہوئے ہیں اب اس میں جو تھکڑی لگی ہوئی ہے اس تھکڑی کو ہٹا لینی ہے ہمیں اور اس کو میں کچھ بھی روٹ بول کو کچھ بھی نہیں کروں گی جیوں کاتے ہو اسے اس میں ڈال کر گروہ کر دوں گی اب اس میں کناڑے کناڑے سے سوائل ڈال دیتے ہیں تو دوستوں اس میں جو میں نے سوائل رکھی ہے وہ سوائل میرا 40% میری اس میں سینڈ ہے اور 40% میرے کھیت کی سوائل ہے اور ساتھ میں اس میں 20% رکھو کہ میں نے کاؤ ڈنگ اور برمی کمپوشٹ ڈالے ہیں مارننگ گلوڑی بہت ایجلی گروہ ہونے والا پودھا ہے اس میں آپ کو زیادہ کچھ پڑے سانی نہیں کرنی ہے بس کیول آپ کو اس کو باندھ کے رکھنا ہے یعنی سہارہ دینا ہے بینہ سہارے کا یہ لطا والا پھول ہے اور کتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیں رہے ہو اس کو پڑے سانی ہو جائے گی سہارے آپ اس کو دے دیا کرو تو دوستوں میں اب اسی کے ساتھ آج آپ لوگوں سے بیڈا لے رہی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبوں کو نوشکار آراب ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار